دشمن کو مٹانے تھی خاتف شمشیر بسا فیار ہے ہم ہم زندگی جاری رکھیں گے کفار کو ہم لل ساریں گے ہم زیکر رنیں گے ہم اپنا خودیاں کو بتا کر زملیں گے ہم زندگی جاری رکھیں گے کفار کو ہم لل ساریں گے ہم زیکر رہیں گے ہم اپنا خودیاں کو بتا کر زملیں گے چن چن کے نشانہ لیں گے ہم شولے بن کر آئیں گے ہم ہم اس ظلم و ستم کی زنیا میں عدل و انصاف کریں گے ہم ہم زیکر رہیں گے ہم اپنا خودیاں کو بتا کر زملیں گے جنگی جاری رکھیں گے کفار کو ہم لل ساریں گے ہم زیکر رہیں گے ہم اپنا خودیاں کو بتا کر زملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ انگلی جمعہ جو آ رہی ہے اس کی مغرب سے رمضان المبارک کا سنتِ معقدہ اعتقاف مغرب کے وقت سے شروع ہو رہا ہے حدیث پاک میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے جو مومن و مسلمان ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کی دوری پیدا فرما دیتے ہیں ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے یہ عام دنوں میں اعتقاف کی یہ بات ہے تو پھر رمضان المبارک کے اندر جو سنتِ معقدہ اعتقاف ہے اس کی کیا خوبی ہوگی کیا فضیلت ہوگی جیسے مرد حضرات مسجد کے اندر سنتِ معقدہ اعتقاف کرتے ہیں اسی طرح خواتین گھر کے اندر جو کمرہ نماز کے لئے مخصوص ہے یا جس کمرے میں اندروں میں کمرہ جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں کلاوت کی جاتی ہے وہاں اعتقاف کے لئے اعتقاف کی نیت سے خواتین بیٹھ سکتی ہیں اور اللہ تبارک تعالی مردوں کو جو عجر مرحمت فرماتا ہے وہی خواتین کو جو گھر میں اعتقاف کرتی ہیں ان کو بھی وہی ثواب مرحمت فرماتا ہے خواتین کے لئے آسانی بھی ہے یہ گھر کے اندر بیٹیاں ہیں بہو ہیں یا خدمت گزار خانبائیں ہیں وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کام بھی دے سکتی ہیں اور ضرورت پڑے کچھ ضروری کام کرنا اپنے کمرے سے باہر گئے بغیر وہیں پر کام بھی کر سکتی ہیں اور آج کے ماحول کے اعتبار سے حالات جو بد سے بدترین ہو چکے ہیں اعتقاف گھر کی کوئی خاتون کا بیٹھنا بہت ضروری ہے اعتقاف اللہ کے دربار میں اللہ کی دہلیس پر پڑے رہنے کا نام ہے اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ بڑے بادشاہوں کے دربار میں جب عام آدمی جاتا ہے بادشاہ اس کو قیمتی طرفوں سے نباز کر بھیجتا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں ہمارے تمام معاملات اور بگاڑ کا حل اللہ تعالیٰ ہی سے ہونے والا ہے دنیا میں کوئی ہمارا نہیں ہے امن و امان اور عزت کی زندگی پریشانیوں کا دور ہونا یہ ایسے ہے جیسے کوئی غریب کسی امیر کے در پر زید کر کر بیٹھ جائے جب تک آپ دیں گے نہیں میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں تو کتنا سندل سخدل امیر ہو اس کا دل پسج جاتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن دو دن تین دن کبھی نہ کبھی کچھ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو ماننے والوں کو پسند کرتے ہیں دنیا میں کسی سے مانا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ سے کوئی نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں طبیعت قراب ہے رشتے نہیں لگ رہے ہیں قرص کا مسئلہ ہے مقدمے کا مسئلہ ہے حالات پر خطر ہیں اور اسلام اور مسلمانوں پر بڑے آزمائشیں فتنے آ رہے ہیں تو اس لیے آج کے ماہور کے حساب سے منٹوں میں سیکنڈوں میں یہ ٹیم نکل جائے لہا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جاتے ہوئے اعتقاف کرنے والوں کو جنت کا پروانہ مرحمت فرمائیں گے جہنم سے خلاصی کا پروانہ مرحمت فرمائیں گے ہمارے گھروں میں امن رہے گا سکون رہے گا چین رہے گا اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دنیا بھی معاملے میں ضرورتاً بہو سے بات کرے بیٹی سے بات کرے کوئی ضروری فون آیا ہو کسی رشتہ دار کا کوئی موتہ کی اطلاع ہو یا کسی کے ایکسیڈنٹ خدا نہ کرے کوئی حادثے کی بات ہو کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن زیادہ تر جس کمرے میں اعتقاف کیا جاتا ہے صرف ضرورت کے خاطر وہ آشروم جانے کے لیے بس اس کو استعمال کر سکتے ہیں جمعہ کا غصن تک نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ نفلی غصن ہے اور اعتقاف کے اندر حدود اعتقاف کے اندر رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اپنے گھر کے مرد حضرات اور نوجوان بچوں کو سرولت اگر ہو تو قریبی مسجد کے اندر اعتقاف کے لیے جمعہ کے دن مغرب سے پہلے بیج دیجئے اور انشاءاللہ وہاں ان کی تربیت ہوگی تلاوت کریں گے اور دعائیں کریں گے اللہ تبارک تعالی مسنون اعتقاف کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فروائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجبائل ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا غیاس المستقیسین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمارے خطاعوں کو دربزر فرمائے یا اللہ جو کچھ آیت کریمہ اور تلاوت وغیرہ جو کی گئی اس مجلس میں کوئی کوتائی ہو پڑھنے میں کوئی خطار ہو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاکسہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں اس کو معاف فرمائے اللہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا ہے آپ قبول فرمانے والے ہیں یا اللہ آپ قبول فرمانے والے ہیں آنے والی خواتین بڑی قربانیوں کے بعد اس مجلس میں حاضری کے لئے تشریف لا رہی ہیں اللہ ان کے حاضری کو قبول فرما ان کے پڑھنے کو قبول فرما ان کی صحیح اور ان کی محنت کو قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پچھلے کمام انبیاء علیہ مسولات و السلام کو ان کے صحابہ کو اور ان کی مستجاب قوموں کو یہ سباب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو خاندان والوں کو اہل بیت رزوان اللہ علیہ مجمعین کو جملہ صحابہ خلفاء راشدین تابعین تب تابعین اولیاء عبدال اور سلاسلِ اربع کے مشایخ جمعیہ ملائکہ جمعیہ مومن مسلم جنات جمعیہ کلمہ اور مخلوق جو گزر چکی ہے جو رہ رہی ہے جو قیامت تک آئے گی اس کو اور جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے گزر چکے ہیں ان کو یہ سباب پہنچا یا اللہ کوئی خطاب ہو تو معاف فرما دے غلطی ہو تو معاف فرما دے یا اللہ تیرا معزز مہنہ قابل احترام مہنہ قرآن کا مہنہ ترابیہ کا مہنہ سہری افتیاری کا مہنہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے ایک رحمت کا اشارہ گزر چکا اے اللہ جیسی عزت کرنی تھی وہیسی عزت نہیں کر پائے جو احترام کرنا تھا وہ احترام نہیں کر پائے اللہ بازاروں کو آباد کرنے والوں نے بازاروں کو آباد کیا اور کچھ مسلمان مسجد کو غیران کرنے والوں نے مسجد کو غیران کیا کوئی سات دن ترابی پڑھ کر چلا گیا کوئی آٹھ دن ترابی پڑھ کر چلا گیا کوئی دو چار روزیں رکھ کر چھوڑ دیا اللہ معاف فرما دے رحمتا معاملہ فرما ان لوزوں کی قضا کرنے کی توفیق نصیب فرما توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا سواب تمام مرہومین کو فرما اور اس کے بدلے میں ان کے قبروں سے عذاب کو اٹھا دے جنت الفردوس کی پھڑکی کو ان کے قبروں کے اندر پھول دے حد نگاہ تک قبروں کو وسیع فرما دے چوڑا فرما دے یا اللہ اس کی برکت سے خاص طور سے جو خواتین نے اس میں حصہ لیا ہے ان کے گھروں میں قیر و برکت نصیب فرما ظاہری باطنی روحانی جسمانی زمینی آسمانی بلاوں سے حفاظت فرما میاں بیوی کے اندر علفتیں محبتیں پیدا فرما اولاد کو مطی فرما بردار بنا حرام روزی صوب کی لانت اور رشوت کی لانت سے حفاظت فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام بتایا ہے ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ خلاف پاک تراوت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ رحمت کا شرعہ گزر چکا ہے اور ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی بقیہ ایام کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما تراوی کا احتوام کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یہ مہنہ قیر و برکت کا مہنہ ہے معصاد کا مہنہ ہے اے اللہ خانے پینے تو لوگوں نے رمضان کا حصہ بنا لیا ہے اور دنوں کے مقابلے میں خانے پینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اے اللہ سنت کے مطابق سہری کرنے کی توفیق نصیب فرما سنت کے مطابق افتاری کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو میمار ہیں سہتِ آلیلہ مستمرہ دائیمہ نصیب فرما یا اللہ جو قرض کے بوشترے دبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورت پیدا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار ان کو نصیب فرما یا اللہ دامادوں کی وجہ سے اور سسرادی رشتے کی وجہ سے جو گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما امن و امان نصیب فرما آفیت نصیب فرما اے اللہ تبھارے گناہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے اے اللہ تیری نافرمانی نے ہمیں پکڑ لیا ہے ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے حکومت کے اہلکار بھی نہیں سن رہے ہیں نہ زمین والے سن رہے ہیں نہ جو ہے جنگل والے سن رہے ہیں مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پستا جا رہا ہے آئے دن اسلامی شاعر پر ازان پر ہجاب پر دیگت چیزوں پر حملے ہو رہے ہیں اے اللہ ان حملہ کرنے والے دشمنوں کو ہدارت دے اگر ہدارت مقدر نہیں ہے فشلی قوموں پر جو عذابات آئے وہ تمام عذابات ان پر مسلک فرما کر زمین کو ان سے پاک فرما دے یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما خانقاؤں کی حفاظت فرما علماء حقانی ربانی کی حفاظت فرما اولیاء اکرام کی حفاظت فرما یا اللہ تابیر ان کا سایا ہمارے سروں پر دائم و قائم فرما یا اللہ ہر قسم کے شرور فتن بلیات سے حفاظت فرما بدنظری والی کی بدنظری سے حفاظت فرما حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما کینا پروروں کی کینے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ امن سلامتی کی زندگی گزارنے کی تحفیق نصیب فرما یا اللہ یہاں نبی کی میراس تقسیم کی جاتی ہے یہاں آیت کریمہ کی محفظ مناقب کی جاتی ہے یہاں بہت سارے گھرانے والے قدمت کیا کرتے ہیں یا اللہ دنیا میں آخرت میں بھرکور انہیں بدنہ نصیب فرما اس پڑاکی کی گرمی میں اور روزے کی حالت میں کئی دور دور دراز کے علاقوں سے آیت کریمہ اور بعض نصیحت کی محفظ میں آتے ہیں اے اللہ ذکر کی محفی کی جو فضیلتیں ہیں بعض نصیحت کی محفی کی جو فضیلتیں ہیں یا اللہ وہ ان کو مرحمت فرما قدم قدم پر نہیں کیا مرحمت فرما قدم قدم پر گناہ محب فرما اے اللہ زمین کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور ہر طریقے سے ہمیں سکایا جا رہا ہے ہمارے مسجدیں ہمارے مدرسیں ہمارے دینی اداریں ظالموں کے تیروں کے نشانے پر ہیں اے اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے تو حفاظت پر آگائے کسی کی مجان نہیں کہ وہ ان ہی داروں پر ظلموں سے کم کر سکے اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں اے اللہ اس کے سکتے تفیل میں امت مسلمہ کی پوری دنیا میں حفاظت فرما بالخصوص مکہ مدینے کے اندر بلاد عربیہ کے اندر اس کی حفاظت فرما اے اللہ اعذاب دنیا سے حفاظت فرما اعذاب سکرات سے حفاظت فرما اعذاب موت سے حفاظت فرما اعذاب قبر سے حفاظت فرما اعذاب دہشت سے حفاظت فرما اے اللہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی آپ دنیا میں ظاہر ہو جائے سات زمین سات آسمان جل کر خواب ہو جاتے ہیں یا اللہ اگر بطی موم بطی کی آنک کو ہم برداش دو چار سکٹ نہیں کر سکتے اللہ کہاں سے جہنم کی آنک برداش کرے گے اللہ اپنے فضل و قرب سے جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما یا اللہ ذرا سی گرمی ہوتی ہے تو بے قرار ہو جیتے ہیں یوم محشر بیدان محشر میں ایک میزے کے برابر صورت سرو کے اوپر ہوگا اور قسیموں میں انسان ڈوبا روا ہوگا تیرے عرش کے سارے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ عرش کا سایہ حبیل نسیف فرما اے اللہ محشر کی رسوائی اور محشر کے عذاب سے حفاظت فرما کل سراب کی سختی سے حفاظت فرما یا اللہ تیری ناراض کی تیرے غصے سے حفاظت فرما اے اللہ تُو لحلاز ہو چکا ہے اے اللہ تُو ہمارے سے غصہ غصے میں آ چکا ہے ہم نے تیری نافر والی کی سغیرہ گناہ بھی کیا قبیرہ گناہ بھی کیا اللہ رمضان کے اندر اپنے دارمنوں کو پھیلا کر مخبرت کی بھید مانتے ہیں تیری رضا مندی کی بھید مانتے ہیں تیری کشلونی کی بھید مانتے ہیں اے اللہ ہم نے مال کو نہیں مانگا دولت کو نہیں مانگا حکومت کو نہیں مانگا سلطنت کو نہیں مانگا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کو مانگا ہے خلاب پاک کی تلاوت کے نعمت کو مانگا ہے اے اللہ مایوس نہ لوٹالا اے اللہ کیسے کیسے کجھ رموہ کو آپ نے مات کر دیا ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلیدہ چبایا تھا آدم کا نام لیتے ہیں ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑتا ہے وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتل کیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے آج وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑتا ہے اے اللہ اس قدر اتنے بڑے خطرناک گناہ تو نہیں کیے تھوٹے تھوٹے گناہ ہو گئے اے اللہ باپ فروا دے اے اللہ باپ فروا دے اے اللہ باپ فروا دے اے اللہ تو راضی ہو جائے گا ہماری ماہشت کا مسئلہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہمارے دکان کا مسئلہ ہمارے بازاروں کا مسئلہ ہماری انتقالی زندگی کا مسئلہ ہماری اشتباری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ رمضان کے اندر آسمار دنیا پر آ کر تو پوچھتا ہے ہر کوئی مقفرت ماننے والا ہر کوئی روزی ماننے والا ہر کوئی جنت کا پروانہ ماننے والا ہاں ہاں اے اللہ روزی کی حالت پر ہر مقفرت کا پروانہ مانتے ہیں اے اللہ جنت کا پروانہ مانتے ہیں ہم نعمان اور آفیت کا پروانہ مانتے ہیں مولا تو دے دے اگر ہم ست جنت میں چلے جائے تیری جنت میں کمی نہیں ہونے کی اے اللہ دوزت کے اندر ہم چلے جائے تیرے عذاب اور اقات بدلہ لینے میں کوئی کمی نہیں ہونے کی جیسا تھا جیسا ہے وہیسا رہے گا اے اللہ تنہیں اندر کوئی تبدیلی آنے والی رہی ہے ہمیں معاف فرما دے میرے مولا ہمیں سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارے گھرانوں کے جو پر وہ بھی تیرے حوالے ہو چکے فروردگار دنیا میں جب تھے بیوار تو ان کی یادت ہم کیا کرتے تھے بھوکے تھے بچے نوانے بنا کر ان کو کھلایا کرتے تھے اے اللہ خبر کی بٹی تو لزن آتی ہے خبر کے اندر کا واہر لزن نہیں آتا اللہ تو رحیم ہے تو قریب ہے اے اللہ ان کے قبروں سے عذاب کو اٹھا لے اے اللہ ان کے قبروں کے درجہ در کی کھڑکی کو کھول دے اے اللہ ان کے گناہوں کو ان کی صحیحات کو حسنات میں بدل دے نیکیوں میں بدل دے یا اللہ ہم بھی جب مریں اے اللہ خبر کے عذاب سے حفاظت فرمانا یا اللہ جو لوگ اتنے گمزور ہو کہ کھٹمل کی کارٹ کو برداش نہیں کر سکتے مچھر کی کارٹ کو برداش نہیں کر سکتے اے اللہ قبر کے سام بچوں کے دسنے اور ڈنگ مارنے کو کہا برداش کرے گے اے اللہ وہ اجزاء جو ایک مردبہ کھن مارے تو برید سطر و زمین کے اندر گفت ہو جائے اور دنیا میں پھوک گئے تو زہر کی وجہ سے تباہ بھریالی قطب ہو جائے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے قرآن کے مہنے کے سدقے میں معاف فرما دے روزوں کے سدقے میں معاف فرما دے اے اللہ تو ربلاق الحبارق کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے شیطان کو قائد کر دیتا ہے اور جنت کو سجا دیتا ہے اے پروردگارِ عالم ہم میں کوئی ابو بکر جیسا کہا بن سکتا ہے ہم میں کوئی فاروخِ عاظم جیسا کہا بن سکتا ہے صحابہ کی نقل بھی نہیں کر سکتے اولیاء کی نقل بھی نہیں کر سکتے اے اللہ بس جی رہے ہیں اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کا نام لے کر اللہ ہماری عصت رکھ لے میرے بولا جہاں دیکھے وہاں قتل عام ہو رہا ہے ازانوں کو ختم کیا جا رہا ہے قرآن کی صدا کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے تیری نافربانی نے ہمیں پکڑ لیا ہے سنتوں کے ترخی سے ہٹنے کی وجہ سے یہ عذاب آ چکا رہے ہیں اللہ روزان الببارک میں روزے کی حالت میں ہم وعدہ کرتے ہیں بہیا زندگی ایمان پر جیئیں گے ایمان پر بریں گے کچھ بھی حالتیں آ جائے نبی کا دعوان نہیں چھوڑیں گے سنتوں کا دعوان نہیں چھوڑیں گے اے اللہ سنتار ہے مولا ہمارے گناہوں پر پرناہ ڈال دیں قیامت کے لیے ہمارے باباں کے سابنے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سابنے ہمیں رسمان نہ کرنا حوی صلی اللہ کرنا اللہ حساب و کتاب پر آ جائیں گے اور آمال کے پڑھتال کرنے پر آ جائیں گے ہمارے دعوان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہم تجھے دکھا سکے اے اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امبت ہی ہونے باندھی ہونے اور غناف ہونے کی وجہ سے آپ ہم سے کہہ دیں جاؤ سینہ جنت میں چلے جاؤ آج کا دن تم سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت نصیب فروا بغیر حساب و کتاب کے کامیابی نصیب فروا یا اللہ ہر قسم کے شرور آفاد بریات سے حفاظت فروا مسادد کی حفاظت فروا مدارس کی حفاظت فروا علبہ کی حفاظت فروا اولیاء کی حفاظت فروا یا اللہ مسلمانوں کے آپسی رنائیوں سے حفاظت فروا اتحاق اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فروا یا اللہ دنیا کی گندی و حبت دنوں سے نکال دے جنت کی طلب پیدا فروا دے اور جنت کی طلب پیدا فروا دے یا اللہ کیڑے مکڑوں کا ڈر نکال کر جہنم کا ڈر پیدا فروا دے یا اللہ جہنم کا قوم پیدا فروا دے قبر کے عذاب کا ڈر اور قوم کو پیدا فروا دے یا اللہ یہ مجل سے سجالے والوں کو دنیا اور آخرت کی بلائیہ نصیب فروا یا اللہ بنا حساب کتاب جنت الفردوس نصیب فروا یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو باپ فروا یا اللہ ہمیں رمضانی مبارک کے اندر داخل کیا ہے ایمان کی حالت میں ہم اسے خوش کر کر رخصت کرے وہ توفیق نصیب فروا یا اللہ ٹی وی گانے بجانے کی لانت سے حفاظت فروا یہ بردے اور اس قسم کے جو رسوم و ریوان ہیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فروا حیاء کے کپڑے شرم و حیاء کے کپڑے پہنے کی توفیق نصیب فروا یا اللہ سنتوں پر چلنا آسان فروا سنیمہ اور انگریزوں کے کلچر و تحضیب سے حفاظت فروا اے پروردگارِ عالم کسی کے سامنے ضلیل ہو کر قرض ماننے سے حفاظت فروا ہاتھ دست دراز کرنے سے حفاظت فروا اور یہ سنقہ زکار کیا جو راشن بٹا ہے لینوں کے اندر کھڑے ہو کر اس کو لینے سے حفاظت فروا تمام عالم اسلام کی مدد فروا گسرت فروا اور ہماری حاجتوں کو پورا فروا آپ اپنی حاجتیں مانگ لیجئے دو چار بٹ مانگ لیجئے دو چار بٹ مطال 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 یا اللہ آئیوی خواتین کے دلوں کے اندر جو آجتے ہیں تو علیم بزاقی صدور ہے تو سینوں کے علم کو جاننے والا ہے وہ ان کے حق میں مفید ہیں تو غیبہ غیب سے ان کی مدد فربا ان کی نسرت فربا اے اللہ جائلوں کے اندر جو لوگ بے قصور پڑے ہوئے ہیں ان کی رہائی نسیب فربا اتر پردیش کے عظم قام کی رہائی نسیب فربا مولانا قلیم صدیقی اور ان کے جو لوگ ہیں ساتھی ان کی رہائی نسیب فربا جو علماء اپواز کرام بغیر غلطی کے جائلوں کے اندر بند ہیں ان کی رہائی نسیب فربا یا اللہ ان کے جو پس ماندگان ہیں پیچھے کے لوگ ہیں انہیں سبر نسیب فربا یا اللہ انہیں عجر عظیم نصیب فربا یا اللہ ماننے کے اندر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو معاف فربا جو ماننے سے رہ گیا ہو اپنے رحمت کے قزانے سے لباز دے اس مجلس کی برکت سے آیت کریمہ کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فربا سبحان رب کا رب العزت عما یسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العابد شان میری جان میری لختیں جگے سارا جہاں بول اتا ہے شریع ندر شان میری جان میری لختیں جگر سارا جہاں بول اتا ہے شریع ندر